اسلام علیکم ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے انیکوال جسٹس اس ایڈیٹوریل میں پاکستان کے جسٹس سسٹم کی برائیاں کامیاں پلس کی کرپشان یا لوگوں کو کرائم کسی نے کرنا ہے اور پکڑ وہ کسی کو لگتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان منڈی دا اسلام آباد آئی کو ڈسکرائب دا کریمنل جسٹس سسٹم ایز ایڈیو ریڈکشن ایز الارمنگ انڈ اوائس مال ایٹ ایز ڈیفینیٹلی نات سرونگ ایس پر عربان تاپد اسلام آباد ہائی کوڑ کے چیر جسٹس اثر اتر من اللہ نے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں کہا کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ ایس کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایٹ ایڈیو سینگ ایٹس پرپہ یہ اپنے پروز کے مطابق لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے جو اس کا پرپہ biped ہے وہ اسے بالکل بھی ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا rather it appear to have become a source of grave injustice اور بہت زیادہ سنگین نائنصافی کا مرتقب ہو رہا ہے these remark were اور یہ جو remark's ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیزے سے اذر من اللہ نے دیئے جیسے میں وہ ایک سات قتل کے کیسے کی مطلب ہے رنگ کا رہے سون رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ most of the individual are already spent بہت سے ایسے ہیں جو دس سال سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دس سال سے زیادہ سزا بھگا چکے ہیں اور انہوں نے بعد میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی crime ہی نہیں کیا for crime they did not commit ایسے crime کی وجہ سے وہ سزا بھگت لیتی ہیں کہ انہوں نے کوئی crime نہیں کیا مطلب کہ crime کوئی اور کرتا ہے بڑے لوگ crime کرتی ہیں اور اس کے مقابلہ نتیجہ میں جو پھولہ سے وہ چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیتی ہیں اور جو وہ دس دس سال بیس سال سزا بھگتے ہیں اور بعد میں انہوں نے crime ثابت نہیں ہوتا اس میں وہ دوسات کہتے ہیں کہ ہمارا جو justice system ہے fail to protect the fundamental rights of life لوگوں کے جو fundamental rights ہیں جو ان کی بنحدی حقوق ہیں ہماری جو پھولہ سے جو ہمارا جیسٹر سسٹم ہے اس کو انہیں fail ہو چکی ہے protect اس کو ان کے fundamental rights سے انہیں کی protection دینے میں مکمل دور پر فیل چکی ہے liberty اعزاد دی اور دیو پروسس ہر کام مکمل دور پر ہمارا جو justice system مکمل دور پر فیل ہو چک ہے جیسے من اللہ listed several of its problematic aspect اور بھی بہت سے مطلب کہا جس میں انہوں نے کہا جو پھولہ سے اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بہت زیادہ مطلب وہ بے رحمانہ ہے وہ انہیں اسفیگیشن میں بہت زیادہ بے ایمانی کرتی ہیں جو جرائم کرتی ہیں ان کو وہ فری رہتے ہیں اور جو جرم نہیں کرتی انہیں پکڑ لیا جاتے ہیں اور ساری عمر وہ اپنی جو ہے جلوں میں گزار دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے پچھلے ستر سالوں میں سات ڈیکرز میں سات دیائیوں میں اس چیز کی طرف گھوڑنی کیے گی اسے نیولیٹ کیے گی اور میس گورننس کی وجہ سے یہ نیولیشن کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں کہ اس سارے معاملے کو جو سارے جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا بھی اتنا زیادہ مطلب جب پولس کو ٹھیک کرنا اتنا جلدی یا اتنا آسان نہیں ہے فارمر سپریم کوچی جسٹس آسیف سعید خوش صاحب آر ایڈیو ایٹ بیگننگ آفیز تہدیو اور لاسٹ آر پچھلے سال انہوں نے اپنے تینیور کے بیگنے میں بھی یہی کہا اس بلکل یہی مطلب یہ الفاظ کہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے یہ بہت زیادہ نائنصافی میں پگٹ میں چلا گیا ہے اور ٹیکل دس کورج آف فیک وٹنیس اور فار ٹیسٹیمنٹ اور فیک وٹنیس اور فال مطلب فٹنیس جو ہے غلط گوائی یا دینا جوٹی گوائیوں کی وجہ سے ہمارا جسٹس سسن بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے انہوں نے مارڈر کوٹس بنائی تمام دس ٹیک میں سیٹم آم مارڈر کوٹ اکاس دکھنٹی تو سٹیم لائن پورے ملک میں انہوں نے مارڈر کوٹ بنائی جس کے ذریعے صرف ایک سال ٹوینٹی نائنٹین میں انہوں نے تیس ہزار فیصلے کیے تیس ہزار کے قریب فیصلے کیے اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ جتنے بھی یہ کریمینل کیسے دونے چاہیے انہیں تین مات میں ہر حال میں مکمل کیا جانا چاہیے ان کا فیصلہ آنا چاہیے کچھ عدالتوں کی مطلب نائلی ہوتی ہے یا وہ فیصلے جلدی نہیں کرتی کچھ وکیل جو ہوتے ہیں وہ جو مدعی وغیرہ جا ان سے پیسے لینے خاطر وہ زیادہ لیٹ کرتے رہتے ہیں تو تین ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ اس میں دس دس سال لگ جاتے ہیں اور اس میں وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نسلوں کی نسلیں جو آئے وہ اس کام میں نسلیں گزر جاتی ہیں اور لوگ جلوں میں پڑے رہتے ہیں اور بعد میں فیصلہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی کیس ہی نہیں کیا تھا تو وہ انڈ میں یہ کہتے ہیں انڈیٹ تیار سیم ٹو بی نو پولیٹک اویل ٹو رائٹ دیس نونایٹ میر تو تمام جو ہے ہمیں اپنے پولیٹکل مطلب جو پولیٹکل سیاست ہے یا ہر سیاست ہے یا عدالت سیاست دانوں کو اپنی سیاستی جو پلیس انہیں الگ رکھنا چاہیے اور عدالتوں کو بھی تمام اپنی جو غلطی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لئے بہتر سے بہتر کوشش کرنے چاہیے تاکہ پاکستان جو جسٹس سسٹم ہے اس میں واقعی جسٹس لائے جا سکے